مہینجو دڑو ہم آپ کو محکمہ سیاحت ثقافت و اثار قدیمہ حکومت سن کی جانب سے پانچ ہزار سال پرانی تحزیب مہینجو دڑو آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ وقت کے پھولوں کی سوکھی پنکھڑیوں کی مانند ہوتی ہے بھلے کتنی بھی پرانی ہو خوشبو نہیں جاتی تئی ہزار سال پہلے کھرے ہوئے تحزیب کے پھول مہینجو دڑو کے اثار دیکھو تو ان میں بسی تمدن کی خوشبو ذہن اور سوچ کو موطر کر دیتی ہے مہینجو دڑو ایک شاندار تحزیب منصوبہ بندی سائنسی سوچ کا نام ہے فقط ہم نہیں خوش نصیب ہے یہ دنیا جو مہینجو دڑو تحزیب کی وارث ہے ان ورسہ میں آپ بھی شامل ہیں جو آج یہاں اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں دنیا آج ترقی کی جس سطح پر موجود ہے اس کی بنیاد ڈاننے میں مہینجو دڑو کے باسیوں کا بہت بڑا حصہ ہے جب دنیا میں لوگ جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے تو یہاں مہینجو دڑو کے رہائشی ایک باکامال تحزیب کی بنیاد ڈال چکے تھے مہینجو دڑو پانچ ہزار سال قدیم شہر ہے لیکن انیس سو انیس میں پہلی بار ماہر اثار قدیمہ آر ڈی بینرجی نے اس مقام کو مہینجو دڑو کے طور پر دریافت کیا اور ابتدائی تحقیقی مزامین لکھے انیس سو بیس اور بائیس میں سر جان مارشل کی سربراہی میں باقاعدہ خدائی شروع ہوئی جس میں اثار قدیمہ کے نامور ماہرین نے حصہ لیا اور زمین سے ایک باکامال تحزیب کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا مہینجو دڑو سے ملنے والے حقائق نے دنیا کی تاریخ کو اثر نو دیکھنے پر مجبور کر دیا جب آپ اس شہر کی سیر کر کے میوزیم دیکھ چکے ہوں گے تو ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ وہ کونسی چیز ہے جو دنیا میں نئی ہے جدید سائنسی اجادات ایک طرف لیکن انسان کی بنیادی ضرورتوں کی ہر چیز مہینجو دڑو کے باسی پہلے ہی ایجاد کر چکے تھے اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو کی جانب سے انیس سو اسی میں مہینجو دڑو کو عالمی ورثے کا درجہ دیا گیا مہینجو دڑو کا ایریا پانچ کلومیٹر ہم چورس پر محیط ہے مہینجو کے مطابق اس وقت اس شہر کی آبادی چالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی یہ بھی شواید ملے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ شہر ایک سے زائد بار اجڑا اور آباد ہوا یہاں دنیا کا پہلا شہری ڈرینج سسٹم بھی بنایا گیا جس میں اوپر والی منزل سے گندے پانی کو نیچے تک لانے کے لیے پائپوں کا استعمال کیا گیا دھروں اور دیگر مقامات پر پانی کی سپلائی کوئوں کے ذریعے کی جاتی تھی اس ایک شہر میں سات سو کوئیں موجود تھے جن میں کئی اب بھی قابلے استعمال ہیں دھروں میں باتروم استعمال ہوتے تھے لیکن شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے اسی پبلک ٹوائلٹ بھی ملے ہیں شہر کی اکثر عمارات دو منزلہ ہیں شہر میں سٹریٹ لائٹ سسٹم بھی موجود تھا گلیوں کی دیواروں میں ایک ایسے جار بنائے گئے تھے جس میں رات کو دیے رکھ دیے جاتے تھے تاکہ گلیاں روشن رہیں یہاں پر اناج کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا گودام بھی موجود تھا شہر کی عمارتوں میں تارکول اور اپنی نویت کا سمنٹ بھی استعمال کیا گیا ہے شہر کی حفاظت کے لیے اردگرد ایک مضبوط دیوار تعمیر کی گئی تھی جس میں واش ٹاورز بنائے گئے تھے تجارت کے لیے ایک منصوبہ بندی بھی موجود تھی ناپ تول موروں کا مکمل انتظام تھا یہاں کے شہریوں کے خوشحال ہونے کے کئی شواہد موجود ہیں یہاں کے لوگ بنیادی طور پر ذراتی پیش آور تھے لیکن کپڑے سمیت دیگر سنتوں، تجارت اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار بھی اروج پر تھا جن میں عراق اور خلیج فارس کے دیگر ممالک شامل ہیں مہنجو دڑوں کے اب تک چھے مختلف علاقے دریافت ہوئے ہیں جن کو ان کی خدائی کرنے والوں کے نام سے منصوب کیا گیا ان میں ایس ڈی، ایچ آر، وی ایس، ڈی کے، ایل اور منیر ایریاز شامل ہیں یہاں سے اٹھ کر جب آپ مہنجو دڑوں کی اثاروں کی جانب جائیں گے تو سامنے سٹوپا نظر آئے گا اس کو ایس ڈی ایریاز کہتے ہیں اور آپ کے الٹے ہاتھ پر جانے والی سڑک دی کے ایریاز کی طرف جاتی ہے ہمارا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ مہنجو دڑوں کے اثاروں کو ڈی کے ایریاز سے دیکھنا شروع کریں اور ایس ڈی ایریاز پر اختتام کرنے کے بعد میوزیم میں جائیں اگر آپ کو وقت کی قلت ہے تو آپ ایس ڈی ایریاز یعنی سٹوپا ایریاز دیکھنے کے بعد میں میوزیم جائیں پہلے ڈی کے ایریاز چلتے ہیں خدائی سے پہلے یہ علاقہ اس حالت میں موجود تھا لیکن خدائی کے بعد یہ امارتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں ہم اس گلی سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں یہ نشیبی رہائشی علاقہ مستطیل بلاکوں میں تقسیم ہے اس علاقے میں فرس سٹریٹ، لولین اور چیف کا گھر بہت بہتر حالت میں موجود ہے فرس سٹریٹ اور لولین کے درمیان شاپنگ ایریہ اور ڈسپلی سینٹر بنے ہوئے تھے اس علاقے کے مختلف مقامات سے ایک تامے کا بنا ہوا آئینہ اور کنگ پریسٹ کا مجسمہ ملہ ہے جو مہینجو دڑوں کی دیگر نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اس علاقے میں تمام دیواریں پکی ایٹوں سے بنی ہوئی ہیں لیکن فقط ایک تین سے ڈھکی کچھی دیوار آپ کو نظر آئے گی کچھی دیوار کو تین کی چادر کے ذریعے بارش سے محفوظ بنایا گیا ہے آپ کو گلی کے الٹے اور سیدھے ہاتھ پر کھوڑا دان بھی ملے گا اور گندے پانی جمع کرنے کی ٹنگ کی بھی وہیں موجود ہے جہاں پہلے گندہ پانی جمع ہوتا تھا پھر وہاں سے نکاسی کا انتظام کیا جاتا تھا یہ ایک بہت اچھی حالت میں ملنے والا گھر ہے یہ چیف ہاؤس ہے یہ سیڑھی والا کمرہ ہے اور یہ وہ کوئیں ہیں جو گھر کی بلائی منزل تک جاتے تھے تاکہ بلائی منزل والے کو پانی بھڑنے کے لیے نیچے نہ آنا پڑے وہ وہیں سے پانی بھڑ لے یہ گارڈ روم ہے اس طرف اسمبلی ہال ہے جہاں مہنجو دڑوں کی پولیسیاں بنانے اور مسائل حل کرنے کے لیے اجلاس ہوتے تھے مہنجو دڑوں کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں کے گھروں میں چھتوں سے بارش کے پانی اور گندے پانی کی نکاسی کا علیدہ انتظام تھا آگے جائیں گے تو وی ایس ایریا پہنچیں گے یہ رنگ ریزوں کی چھوٹی سی فیکٹری ہے یہاں کپڑوں کو مختلف رنگ دیے جاتے تھے برتنوں پہ گلکاری کی جاتی تھی اور یہ مارکٹ بیلڈنگ ہے جس کو آپ کمرشل علاقہ کہہ سکتے ہیں یہ ایچ آر ایریا ہے یہاں یہ فرس سٹریٹ ہے جو ڈی کے ایریا سے چلی آ رہی ہے اس مقام سے چودہ انسانی دھانچیں ملے تھے یہ وہ گھر ہے جہاں سے ڈانسنگ گرل کا مجسمہ ملا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں سے کپاس اور کپڑا ملا تھا یہ منی انڈسٹریل ایریا بھی تھا پھیلنے کے لیے شترنچ اور لڈو ملے تھے اب چلتے ہیں ایل ایریا کی طرف یہ ایل ایریا ہے یہ بڑے ستونوں والا ہال ہے یہ ایس ڈی ایریا ہے یہ ڈاونٹی سٹریٹ ہے یہ گریڈ بات ہے اور اس کے گرد پرہوتوں کے کمرے ہیں یہ کالج ہے جہاں پر اس وقت کی تعلیم دی جاتی تھی یہاں سے بچوں کو پڑھانے والی تختیاں اور کلم ملے ہیں جو میوزیم میں بھی موجود ہیں اور اب یہ ہے سٹوپا مہنجو دڑوں کی شناخت یہاں کھڑے ہو کر پورے مہنجو دڑوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر کتنا بڑا تھا یہاں سیر کرنے کے بعد آپ میوزیم جا کے اثاروں سے ملنے والی چیزیں دیکھ سکتے ہیں میوزیم میں مہنجو دڑوں کو سمجھنے کے لیے ہر ضروری نشانی موجود ہے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ ایک انسانی عظمت کا مقام ہے مہنجو دڑوں کے بارے میں مزید کسی معلومات کے لیے گائیڈ بھی موجود ہوں گے ان سے بروقت کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں یہاں پر سیاہوں کے لیے متعدد سہولتیں دستیاب ہیں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مہنجو دڑوں آپ کا بھی ورثہ ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے اس قدیم شہر کے اثاروں کی سیر کرتے وقت دیواروں پر مت چڑھیں اس کی ایک ایٹ توڑنے یا اپنی جگہ سے ہٹانے کا مقصد آپ نے پانچ ہزار سالوں کو توڑ دیا بتائے ہوئے راستوں پر چلیں صفائی کا خاص خیال رکھیں ان اثاروں کی حفاظت کر کے آئندہ نسلوں تک اسی صورت میں منتقل کرنا ہے مہنجو دڑوں کی حفاظت کریں یہ تمام انسانیت کی امانت ہے بہت شکریہ مہنجو دڑوں کی حفاظت کرنے مہنجو دڑوں کی حفاظت کرنے موسیقی